اسلام علیکم ناظرین مسجد دیوڑی نامپلی میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی برکتوں کو بھرپور حاصل کرنے کے لیے بارگاہ حضرت سید نور الدین شاہ خمیسی القادری رحمت اللہ علیہ نامپلی حائدرباد کے زیر احتمال زیر سرپرستی شہزادہ غوث عاظم حضرت سید شاہ عبدالقیم خمیسی القادری دمد برکتہم سجادہ نشین بارگاہ خمیس العاظم رحمت اللہ علیہ دس دن کے لیے اعتقاف کا انتظام کیا گیا جس میں اعتقاف بیٹھنے والے حضرات کو سہر اور افطار میں کھانے کا انتظام بھی ہے اور اس کی ریجسٹریشن فی دو ہزار ہے آئیے ناظرین دیکھیں یہ ریپورٹ یہ عظیم الشان خوشخبری ہے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے کہ اس رمضان میں درگا شریف حضرت سید شاہ نور الدین قمیسی قادری الجیلانی رحمہ اللہ تعالی کے انتظامیوں کی طرف سے یہاں پر ہم نامپلی میں مسجد دیوڑی میں انشاءاللہ تعالی اس مرتبہ ہم دس روزہ اعتقاف کا انتظام کر رہے ہیں اس رمضان المبارک میں دس دن کے اعتقاف کا ہم انتظام کر رہے ہیں اور جو اصل میں رمضان کا مقصد ہے رمضان جیسا کہ یہ لفظ رمض سے نکلا ہے اس کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر ایک تپش پیدا کرنا جس کی وجہ سے اس کے ایک تربیت ہو اس کے اخلاق میں اور اس کے روحانیت میں نکار پیدا کرنا یہ رمضان کا مقصد ہے اور اسی مقصد کے تکمیل کے لیے ہمارے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے روزے کے علاوہ روزہ اور تراویح کے علاوہ اعتقاف کو آپ نے سنت قرار دیا ہے اور خود سرکار رہے ہیں الحمدللہ ہم اس مرتبہ تقریبا مسجد بھر کر دیڑ سو آدمی تک کہ ہم اعتقاف کا انتظام کر رہے ہیں جس میں صبح اور شام ان کو سہری اور افطار کا بھی انتظام رہے گا اس کے علاوہ جو مین چیز ہمارے پاس ہے وہ انشاءاللہ ان کے اولیاء اللہ کے نقش قدم پر طریقت کے مطابق جس طرح سے اولیاء اللہ عمل کرتے تھے ان کی سنت اور ان کے طریقہ کار کے مطابق انشاءاللہ ان کے روحانی تربیت بھی ہوگی تصوف کے دروس ہوں گے یہاں پر قرآن کریم اور اس کی تفصیل کے دروس ہوں گے حدیث شریف اور اس کے درس ہوں گے لوگ کو قرآن کریم خود پڑھنا بھی سکھایا جائے گا اور اس کے ٹرانسلیشنز بھی یاد دلائے جائیں گے منتخب آیات کے ٹرانسلیشنز یاد دلائے جائیں گے احادیث شریفہ روز ایک حدیث شریف یاد دلائیں گے اس کے ترجمے کے ساتھ ایک آیت شریفہ اس کے ترجمے کے ساتھ پھر ایک سشن انشاءاللہ اس اعتقاف کے اندر فقہ کا ہوگا جس میں نماز روزہ زکاة اور طہارت اور وضو اور غسل کے سارے مسائل مفتیان عظیم الشان مفتیان عظام شہر کے مشہور مولانا مفتی محمد نظیر خان صاحب جو جامع نظامیہ سے فارغ تحصیل ہے وہ روزانہ فقہ کا درس بھی دیں گے اور لوگ سے پھر question and answer کا سیشن بھی رہے گا جس کو جو مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تو فقہ کے بھی تعلیم ہوگی انشاءاللہ روزانہ تصوف اور روحانیت اور تذکیہ دل کے صفا کے اوپر بھی گفتگو ہوگی عقائد بھی سکھائے جائیں گے قرآنی آیات اور حادث شریفہ پھر اجتماعی ذکر کا بھی انتظام ہوگا اجتماعی دعا کا بھی انتظام ہوگا پھر انفرادی انتظام بھی ان کے لئے رہے گا اس میں ہم جو ہے یہ ایک بہت زبردست نظم ہے جو حضرات اس میں شرکت کریں گے وہی اس کے فائدے کو سمجھ پائیں گے یہ بہت زیادہ مفید ہوگا انشاءاللہ اور اس میں ایک بات اہمی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم نے یہ شاید شہر میں کہیں اور نہیں ہوتا ہوگا ہم نے اس میں فیس رکھی ہے اس کے اندر اعتقاف حال آکے ہمارے کو الحمدللہ یعنی انتظامیاں کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ یہ سارا فری انتظام ہو سکتا ہے لیکن ہمارا مقصد اس میں یہی ہے کہ وہی افراد آئے جو بالکل سنجیدہ ہو ٹائم پاس کے لئے افراد نہ ہو جو افراد فیس دے کر آئیں گے تو وہ سنجیدہ رہیں گے سیریس رہیں گے علم حاصل کرنے سیکھنے کے لئے تو ایک تو سنجیدہ افراد آئیں گے اور دوسرا انتظامیاں کی طرف سے یہ بھی آپ اعلان سن لیجئے ہمارے سجادہ نشین بارگاہ حضرت سید شاہ نور الدین قمیس رحمت اللہ علیہ کے جو سجادہ صاحب ہے جن کا نام ہے حضرت سید شاہ فراز محید دین قادری القمیس صاحب دامت برکاتم انہوں نے اعلان کیا کہ اس اعتقاف سے آنے والی جتنی فیس رہے گی جو دو ہزار روپیے پر ہیڈ ہم نے فیس مقرر کی ہے یہ مکمل فیس جو ہے انشاءاللہ یہ یتیموں کی تعلیم اور تربیت کے اوپر خرچ کیا جائے گا یہ پیسہ مسجد کے لئے یا درگاہ کے لئے یا کسی اور چیز کے لئے نہیں لیا جائے گا معتقیفین کا سارا پیسہ انشاءاللہ یتیموں پر خرچ کیا جائے گا میں ایک بات یعنی یقین سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پورے شہر کا انفرادی اعتقاف ہوگا تمام عامت الناس سے حیدرباد کی کیونکہ سیٹس لیمیٹڈ ہے مسجد کی جو کیپیسٹی اس کے مطابق ہم میکزیمم نمبر جو ہے ایک سو پچیس یا ایک سو پچاس تک ہم رکھیں ون ففٹی ممبر سے زیادہ کی اس میں انجائش نہیں رہے گی جو حضرات پہلے آ کر ریجسٹریشن کر لیں گے ان کے لئے انتظام رہے گا اور بھرپور بہترین انتظام رہے گا ظاہری اعتبارات سے بھی انشاءاللہ تعالی علمی اور روحانی تربیت اور تذکیہ کے اعتبار سے بھی یہ مایناز کام ہوگا انشاءاللہ تعالی بس یہی آپ حضرات سے اپیل ہے اور پیغام ہے سر یہ آپ دوبارہ یہاں کا اعتقافہ سکتی ہیں ہاں یہ مقام ہے مسجد دیوری مسجد دیوری نامپلی اپوزٹ خطہ سالحین خطہ سالحین جو مشہور یہاں کی بارگاہ ہے خطہ سالحین کے اپوزٹ مسجد دیوری نامپلی میں یہ واقعہ ہے یہاں پر ایک فون نمبر ہے انشاءاللہ تعالی وہ نمبر مجھے زبانی یاد نہیں ہے آپ بول دیجئے نائن ڈبل ایٹ فائف ون ایٹ ڈبل سکس تری ٹو حضرات اعتقاف رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ مزید تقصیلات اس کے اعتقاف سے متعلق جاننا چاہتے ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں نائن ڈبل ایٹ فائف ون ایٹ سکس سکس تری ٹو ٹھیک ہے یہ ایک بار اور نائن ڈبل ایٹ نائن ڈبل ایٹ فائف ون ایٹ ڈبل سکس تری ٹو یہ نمبر پر آپ حضرات جو بھی حضرات رابطہ کرنا چاہتے ہیں رابطہ کر کے ریجسٹریشن اور اس سے متعلق اعتقاف سے متعلق سارے تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں موسیقی